ابتتہ ہے رب جلیل کے اس پر برکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے اس ناچیز محمد بلالعیوب کا سلام قبول کیجئے السلام علیکم میں لاتا ہوں سچ آپ سب کے سامنے جھوٹ بولنے والوں اور ان معصوم لوگوں کے لوٹنے والوں کو بے نکاب کرنا ہی میرا مقصد ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ جب بھی کوئی نیو اپ ڈیٹ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں اور آپ رہیں ہر خبر سے باخبر اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے لالچ لالچ رقیناً بہت بری بلا ہے ہاں یہ بات بالکل سچ ہے پہلے بھی ہم نے بی فار یو میں لالچ کی تو اس کا نتیجہ آپ سب کے سامنے ہیں ہم اپنے قیمتی سرمایے سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اب پھر بی فار یو کی ہی دوسری کمپنی جس کا نام رکھا گیا ہے کیش ورث وہ کون چلا رہا ہے کوچ راجہ ریاض ٹھیک ہے میں لوگوں کو اپنے قیمتی پیسے کا زیادہ کرنے جا رہے ہیں ان کو رکھوں گا کہ پلیس کیش ورث میں لوگ اپنے قیمتی پیسے کا زیادہ کرنے جا رہے ہیں خبردار ہو شیار ہو جاؤ اے میرے وطن کے لوگو اے میرے پیارے پاکستانی بہن بھائیو پلیس پلیس اپنی آنکھیں کھولو کھولو خود بچو اور اپنے دوستوں کو بھی بچاؤ اور رکو کہ جب پیسہ آپ نے ایک بار ان کو دے دیا تو واپس نہیں آئے گا یہ بات یاد رکھیں انہوں نے چھوم انتر ہو جانا ہے تو پلیس بلکل بھی ان کمپنیوں کی طرف نہ جائیں اپنی حلال کامائی اپنے پیسے اور اپنے بچوں کے نصیب کو بچا کر رکھیں ان کے چکر میں نہ پڑے اس وقت بزریہ موبائل نیٹورک مارکیٹنگ آن لائن بزنس کے نام پر بہت ساری کمپنیاں کام کر رہی ہیں اور مداری کی طرح چھوم منتر سے لوگوں کی جمع پونجی ہڑپ کر جاتے ہیں لوگوں کو پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جو اپنی جمع پونجی سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں پھر سوائے پشتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم بغیر محنت کے رات و رات بادشاہ بننے کے خواب دیکھتے ہیں کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں اور حلال و حرام کا تصور ہم سے رخصت ہو چکا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ حلال میں کیا ہے حرام کیا ہے یاد رکھیں جس طرح مچھیرہ مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے چارہ چارہ یا کوئی گوشت کا ٹکڑا جو ہے نا کنڈی میں لگا کر مچھلیوں کی طرف پھینکتا ہے تب ہی تب جا کر مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں بلکل اسی طرح کومپیوں والے بھی ہمیں سب ازباق دکھاتے ہیں وہ ہمارے لیے چارہ ہوتا ہے اور لوڑتے ہیں پرکشش پرافٹ اور بزنس کا لالج دیکھ کر کچھ ماہ ہماری ہی رقم سے تھوڑا تھوڑا ہمیں دیتے رہتے ہیں کہ ہمیں اعتماد دلاتے ہیں کہ ہم جو ہے نا آپ کو پرافٹ دے رہے ہیں اور لوگ ان کو دیکھ کر اپنا پیسہ سب کچھ زیور زیورات مکان بھی بھیج دیتے ہیں پاغلوں کی طرح اس کومپنی کے اندر چھونک دیتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ اب بہت ساری رقم اکھٹی ہو گئی ہے تو چھو منتر ہو جاتے ہیں انہوں غیاب تو ہونا ہی تھا یاد رکھیں ان کومپنیوں والوں کے پاس پیسے ڈبل کرنے کی کوئی مشین نہیں ہوتی کوئی ایسے نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے پیسے کو ڈبل کر کے آپ کو دے دیں گے اگر اتنے ہی وہ ہیں کومپنی چلا رہے ہیں تو وہ اپنے ہی پیسے کیوں ڈبل نہیں کر لیتے بس چھو منتر ہوتا ہے یہ لوگ صرف سبز باغ دکھاتے ہیں تاکہ آپ اپنی جمع پونجی ان کو دیں اور بزنس کا چکر دیتے ہیں ان سب کا سسٹم جھوٹ فراڈ سود جوا اور دھوکے کے گرد گھومتا ہی رہتا ہے لیکن بے اکلے لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی بس نصیحہ تو اکل والوں کو فیض دیتی ہے باتیں سب کو آتی ہیں اب سوچ ہر بندگی اپنی ہوتی ہے وہ کس طرح کی سوچ رکھتا ہے اچھی سوچ یا بری سوچ اس معاشرے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں اب آپ کو خود تسلیم کرنا ہے دیکھنا ہے تمیز ہونی چاہیے آپ میں کہ کون بندہ جو ہے اچھا ہے کون کھر رہا ہے کون برا ہے تو برائے مہرمانی اپنے پیسے کو اپنے پاس رکھیں کسی کی لالش میں نہ آئیں کوئی بھی بندہ آ کے مشورہ دے نا آپ کو کہ فلان کمپنی جو ہے اس کو ہم اتنا پیسہ دیں اس میں جمع کرائیں تو ہمیں پیسہ دیتی ہے ہمارے پیسے اتنے سالوں میں اتنے مہینوں میں ڈبل ہو جاتے ہیں تو پلیز 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 اس کی باتوں پر دھیان نہ دیجئے گا اور اس کو کہیے گا اللہ حافظ ایندہ ہم سے آپ نے اس طرح کی بات نہیں کرنی ٹھیک ہے جی کیونکہ ہم جس دپریشن سے گزر رہے ہیں ہم نے جو بیف ہار جو میں اپنا قیمتی پیسہ لگایا ہے وہ ہمیں پتا ہے اس سے پہلے ایچ ٹی فوکس ایف ایکس کوپی اور بھی بہت ساری کمپنیاں آئی ہیں اے آر آر گوز بھی تو وہ سب کا سب پیسہ لے کے غیب ہو گئے ہیں چوم انتر ہو گئے ہیں تو اپنے پیسوں کو بچا کر رکھیں ٹھیک ہے جی یہ آپ صاحب کے لئے ایک نصیت ہے اب دے مجھے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ